لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کچھ ایسے علوم ہیں جن کا حاصل کرنا ضروری ہے اس سے پہلے کہ انسان خواب کی تعبیر کرے اور یہ علامہ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے ان علوم کی پوری فہرست ہمیں دی ہے تو علامہ ابن محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم تعبیر میں ماہر اور کامل ہونے کے لیے ان علوم کا جاننا ضروری ہے ایک کہ اس کے پاس قرآن کا علم ہو اور ساتھ ساتھ تفسیر کا علم بھی ہو نہ صرف کہ قرآن پر اس کی مکمل نظر ہو اس کی تفسیر قرآن پر بھی نظر ہو وہ قرآن کو بمانی سمجھتا بھی ہو اور ان کے مفہوم کو بھی جانتا ہو اور اس کی تفسیر کو بھی جانتا ہو قرآنی آیات اور قرآنی آیات کی تفسیر کا جو علم ہے بزات خود بہت گہرہ علم علامہ بازی ہیں وہ کہتے ہیں اس کے پاس علم حدیث بھی ہو حدیث پر بھی اس کی نظر ہو اور علم الحدیث بھی ہو اس کے پاس فقہ الحدیث بھی ہو اس کے پاس جو ہے وہ روایتیں جو ہیں اس کی نظر سے گزری بھی ہو اس کے حافظے میں بھی ہو وہ حدیث کا بھی عالم ہو تفسیر کا بھی عالم ہو حدیث کا بھی عالم ہو محدث ہو ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ضرب الامثال کا بھی علم رکھتا ہو اس کو آپ کہتے ہیں نا پرووربز بہت امپورٹن ہوتے ہیں یہ پرووربز اب مثال کے دور پر اردو کا ایک پروورب ہے کہ یہ کھیر تیڑی ہے اب کبھی آپ نے زندگی میں تیڑی کھیر دیکھی کھیر تو تیڑی ہوتی نہیں کہنے کا مقصد ہے یہ کام بڑا تیڑا ہے یہ تیڑا کام ہے تو یہ کھیر تیڑی ہے میرے اس سے دو دو ہاتھ ہو گئے یہ دو دو ہاتھ کیسے ہوتے ہیں گویا اوٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا تو اوٹ تو پہاڑ کے نیچے سے گزرتے رہتے ہیں کیا مطلب ہوا تو اب یہ محاورات ہوتے ہیں اسی طرح عربی زبان میں محاورات ہوتے ہیں خواب میں بھی محاورات اور کرایات اور اشارات ہوتے ہیں تو ضرب الامثال کا پرووربز کا جو علم ہے نا جب چیزوں کو تمثیلاً سمجھا جاتا ہے مثال سے سمجھا جاتا ہے اوٹ پہاڑ کے نیچے آنے سے کیا مراد ہے دو ایسے اوبجیکٹس ہیں جو بزاتے خود تو بہت بڑے ہیں لیکن ایک اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا اپنے سے بڑے کے سامنے آ جائے تو یہ مثال سے پھر وہ مثال ضرب الامثال نکلی ہے کہ اب پتہ چلے گا نا دودھ کا دودھ اور پانی کا بانی جب تم جاؤ گے کسی کے سامنے جس کے سامنے تم چھوٹے نظر آؤ گے کہ گویا اونس اپنے آپ کو تو بہت بڑا دیکھتا ہے لیکن پان کے آگے تو چھوٹا سا نظر آتا ہے تو اب دیکھیں ضرب الامثال کا علم بھی ہو وہ ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ اشعار کا علم بھی ہو اور کیونکہ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ عرب ممالک میں رہتے تھے اس لئے انہوں نے اشعار عرب کا ذکر کیا ہے اچھا اسی طرح وہ کہتے ہیں نوادرات کا بھی تمہارے پاس علم ہونا چاہیے انوکھی چیزیں جو ہوتی ہیں نوادرات جو ہوتے ہیں انوکھی چیزیں اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ علم گریمر کا علم بھی ہونا چاہیے عربی زبان کی گریمر میں علم سرف ایک علم ہے اسی طرح علم نحف ایک علم ہے ان دونوں علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے قرآن پاک کی عربی کو سمجھنے کے لئے اس لئے پہلے ہم سرف اور نحف کی کتابیں پڑھتے ہیں اور پھر ہم قرآنی عربی پڑھتے ہیں تو گریمر کے اوپر بھی اس کا علم ہونا چاہیے عربی لغت سے بھی وہ واقف ہو اجتا اسی طرح وہ کہتے ہیں علم لغات بھی ہونا چاہیے اس کے پاس ڈکشنری جو ہوتی ہے نا اس کو عربی لغت کا بھی پتہ ہو یا جو بھی زبان ہوئے اس کی لغت کا بھی پتہ ہو وہ لغات کا بھی علم رکھتا ہو ڈکشنری کا بھی اس کے پاس علم ہو کہ زبان میں کون کون سے الفاظ ہیں ان کے کیا کیا معنی نکلتے ہیں تو علم الفاظ متداولہ کا بھی علم ہو کہ ہر بھی زمانوں میں مختلف لفظ چینج ہوتے رہتے ہیں مثال کے طور پہ انگریزی زبان میں ہے how are you آپ کیسے ہیں اب how are you جو ہے اس کو کئی معنوں میں بولا جا سکتا ہے کئی طریقوں سے بولا جا سکتا ہے مثال کے طور پہ کسی نے کہا what's up man how you don't and how you doing and how are you میں فرق ہے بظاہر تو مطلب ایک ہی ہے what's up man what's up man کا بھی وہی مطلب ہے جو how are you کا مطلب ہے تو اب یہ الفاظ متداول ہیں لیکن معنی ایک نکلتا ہے تو علمِ الفاظِ متداولہ بھی ہو تو یہ چل علوم ہیں جن کا محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ جو علمِ تعبیر کر رہا ہو جس کے پاس علمِ تعبیر کا جو کہہ رہا ہو کہ میرے پاس علمِ تعبیر ہے اور وہ تعبیرات بتاتا ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ کئی علوم کے اوپر مہارت رکھتا اس لئے تعبیرِ رویہ ہر کسی سے نہیں پوچھی جاتی خوابوں کی تعبیر ہر کسی سے نہیں پوچھی جاتی وما علینا إلا البلاق